بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ میرا نم زہید فاروق ہے میں سینئر ممبر ہوں سینئر ممبر کارسل منیل اکاؤنٹر آف پاکستان تو رسپیکٹڈ ممبر آج ہم انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں غلام مصطفہ خازی صاحب کا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی آج یہ صفحہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لیٹس سٹارٹ فرم غلام مصطفہ خازی صاحب یہ سینئر ممبر ہے کارسل منیل اکاؤنٹر آف پاکستان کے اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں پلاس بھی آج کل اپنی پریکٹیس بھی کر رہے ہیں تو میرا خیل میں ڈیٹیل میں ہی نی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کچھ اپنے بارے بتاتے ہیں کاری صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی سلام علیکم جی کاری صاحب آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ ممبر کو بریشتی بتائیں کیا کچھ آپ اپنے بارے میں بتایا جی چیاجے آپ بنا بتائیں کچھ اکازی ہے فلوے ممبر ہوں اس کا کاسٹ میں بہنی 2000 سے کاری اور میں پچھلے 25 سال سے پریکٹیس کر رہا ہوں چھا ہوں اورуетсяی موی riv نی LAB اس فیشتی بھی چھبیشتا سال میں جو چھ SB سال greater اس دور میں اکاؤنٹنگ moderate taxation انسیٹوٹ کے ادھر بات کریں تو میں تین دفعہ ایک باکٹری سیٹھوٹ ہو جکا ہوں اس کانسل اور اکتفہ بائیس پریجنٹ رہا جکا ہوں اس کانسل اسے کانسل کے علاوہ میں پاکستان مشروع پبک فانسی کانسل کا فعلہ ماہوڈی اما پاکستان بیئی اینٹرکوٹ انسیٹیوٹ یا اس پروفیشن کو ڈویلپ کر سکتا ہوں اور اس کے لئے وہ کچھ کر سکتا ہوں جس بھی ان کے ساتھ میں آیا تھا تو آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ آگے گا اچھا میرا کوششن آپ سے یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی جیسے کہ آپ نے امتایا ہے کہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں تو کیا کچھ کیا ہے کچھ ہمارے ویمبرز کو امتائیں گے کہ آپ نے الیکٹ ہو کے کیا ہے جی جی ضرور سب سے پہلے تو جب میں فرس ٹائم الیکٹ ہو کے آیا تو کیونکہ میرا پریکٹس کرو جان ہے اور ہمیشہ سے میں پریکٹس کر رہا ہوں تو میں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام آج کل ٹیکنیکل سپورٹ اور پریکٹس دیولپنٹ کمیٹی ہے یہ خالصتاً پریکٹسنگ ممبرز کے بینفیٹ کے لئے ہے اور اس کو اپڈیکٹیوٹ میں کیا ہے کہ انسیٹیوٹ کے ممبرز جو پریکٹس نہیں ہوں ان کی پریکٹس پر دیولپ کیا جائیں ان کے ٹیکنیکل سکلز کو انہانس کیا جائیں اور ان کو اینیبل کیا جائے کہ وہ کمیٹ کر سکیں اور اچھی سرویسز اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کر سکیں اس حوالے سے آپ دیکھیں تو جیسے آپ کی فائنیشل رپورٹنگ سٹینڈرز ہیں اسی طرح ہم نے فرس ٹائم ان در ورڈ کاؤس اکاؤنٹنگ سٹینڈرز بنائی انڈیا نے کچھ کاؤس اکاؤنٹنگ سٹینڈرز بنائی لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ اس کو بنا کر ہم نے ایشو کروایا اور یہ تقریباً ٹائیس سٹینڈرز بن چکے ہیں اس کو انیشیئیت میں نے کیا اور یہ بک کی شکل میں موجود ہے آنے والے دنوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی سی پی اس کو ایشو کرے پر ڈائیلنگ آف اینڈسٹری کہ اینڈسٹری اپنی افیقیسٹری کیسے بڑھا سکتی ہے اپنی کاؤس کیسے ریوز کر سکتی ہے اور کیسے بیٹل کاؤس کی کاؤنٹنگ سٹینڈرز سٹینڈرز بن سٹینڈرز ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے اور اگر اسی سی پی اس کو نہیں کرتا تو انشاءاللہ آئی سی ام ایسی ایسا ڈائیلنگ سٹینڈرز کو اشیو کرے جانڈسٹری کیسے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کاؤس کیسے اداریون میں جیسے ایسی سی پی اور باکی ریگولیٹرز ہیں وہاں پہ باستی کے افیقیسٹری کی افیق کرنا اور اس میں فیننشل اوڈٹ کے حوالے سے خاص آرڈٹ کے حوالے سے اور کوپیٹ گورننس کے حوالے سے انسیٹیوٹ ماشاءاللہ ریکنگائز ہے اس میں فیننشل آرڈٹ میں ایک نمک ہے ہمارے پاس جس کو انشاءاللہ ہم اس دفعہ کوشش کریں گے پہلے بھی کوشش کی گئی آپ کو بتایا ہے آرڈینس ایشیو ہوا لیکن دیو تو سم ریزنز وہ واپس ہو گیا اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے لیول پر انسیٹیوٹ ریکنگائز کیا جا سکے ان فیننشل آرڈٹ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بھی اینگ کاسٹ ڈ میرنگ میرنگ اکاؤنٹس ماری سپیشلائزیشن ہے کاسٹ ڈ میرنگ 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 کاؤنٹس سے بھی تو ہم سپیشلسٹ ہیں کاسٹ آرڈٹ کو لیکن انسیٹیوٹ کے بیلوز میں اس میں ہماری ریکنگیشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے اس حوالے سے میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ تمام انڈسٹری پہ کاسٹ آرڈٹ اور کاسٹ آرڈٹ اور کاسٹ آرڈٹنگ سسٹم کی ایمپلیمنٹیشن ضروری ہونی چاہیے اور اس میں کاسٹ اور مینمیڈی کاؤنٹس ایلیجیبل ہونے چاہیے آرڈٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میمبرز کی اس حوالے سے کپیسٹی ویڈنگ کی میرا ویڈین ہے کہ ہماری کپیسٹی ویڈنگ ہو تاکہ ہم اچھی کوالیٹی کی سب سے انڈسٹری کو دے سکھیں اور جو ریکلیٹر کی ایسپیکٹیشنز ہیں انڈسٹری کے حوالے سے اس کو میٹ کر سکتے ہیں ہیونک سیٹ دیس جس آپ نے بات کی تھی آرڈٹ کی آرڈٹ میں جیسے آرڈٹ ورکنگ پیپرز ہیں اور پھر آرڈٹ کی کوالٹی اشورنس ہے اس حوالے سے بھی سیننیفیکنٹ سٹیپس رہی ہیں اور انشاءاللہ اس میں میں نے کافی رول پلے کیا ہے اور پیکٹیسنگ میمبرز کے علاوہ ان کی کپیسٹی بلنگ میں میں نے کچھ کئی جوئنگ پرگرامز کروائے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بھی کچھ جوئنگ گروپ پرگرامز پر بھائے ہوئے ہیں وہ ایک آنگوئنگ پریکٹیس ہے جو چال رہی ہے اس کو فردر امپروف کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کریں گے اور پریکٹیسنگ میمبرز کے ساتھ ہمارے دوسرے میمبرز جو ہیں جو کے جوپس کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی کپیسٹی بیڈنگ کے لیے ہمارے یہاں سیمینہ آز برک شوپس ہوتی جاتی ہیں اس کو فردر انشاءاللہ ہم امپروف کریں گے ان کی کوالٹی کے امپروف کریں گے اور اس میں ہماری ایک پارٹسپیٹیف سٹریٹیجی ہوگی جس میں ہم آپ لوگوں سے انپوٹ بھی لیں گے کہ کون سائر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے سٹریٹیجز کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں اس وقت جو دنیا ہے وہ تیزی سے تینج ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں اپنے سٹریٹیجز کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں اپنے سلیبس ریویو کو بھی ضرورت ہے جس میں ہم اس کو فردر ہم نے پاس میں بھی سلیبس ریویو کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی بڑے ادارے کیا پڑھا رہے ہیں اور اس میں ہم اس پوائنٹ او بیو سے دیکھتے ہوئے ہم نے سلیبس ریویو کیا اور کئی دفعہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کیا تو انشاءاللہ ہم اس دنیا پھر دیکھیں گے کہ نئی ریکارمنٹس کے حوالے سے میں فردر پہنچ سے سکلز اپنے سکوڈنٹس کو سکرانے کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم تعلق ہوں دن میں اگزیمنیشن کی طرف اگر جاؤں گو تو میں اگزیمنیشن کا چیئرنہ بھی یہ دکھا ہوں ہونے بھی تھا اور سمبل ہوکے اگزیمن دینا مشکل تھا تو وہ وہاں ہمارے فرسٹ اکاونٹنگ باڈی ان دے ورلڈ جس نے کمپیٹرائز اکاونٹنگ کمپیٹرائز اگزیمنیشن کروا ہے ہمارا فرس اگزیمن یہ تھا کہ وہ گھروں سے لوگوں نے اگزیمن دیئے بعد میں ہم نے انسیٹور تک کر دیا ابھی بھی ہمارے پوٹل اگزیمن جب وہ کمپیٹرائز ہو رہے ہیں اور اس کو ہم نے بڑا اچھا سسٹم ہم نے انگریمنٹ کیا اس کو فرد اگزیمن کر دیا اس کے بعد ہمارا جو اپنی مارکنگ بھی کمپیٹرائز ہو رہی ہیں اس کو فردر ہم دیکھیں گے پوزیشن بینک کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے اور سٹوڈنٹس کے ساتھ ہم ہمیشہ انٹریس رہے ہیں سٹوڈنٹس کی جو ایسپیکٹیشنز ہیں اور ان کو یعنی دو ہے نا ٹو وی کمیونکیشن ہے ایک کمیونکیشن یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں جو آپ کی کونس سکلز آپ کو ضرورت ہے اور دوسرہ سکولڈنٹس سے فیڈبیک نے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پارٹیسپیٹیو پروسس ہوگا انٹرنیشنل دیکھنیشن کی بھی ہم کوشش کریں گے تو بڑا پلان ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ اور سپورٹ آف دہ آدھر کانسل ممیرز انشاءاللہ ایک اچھی سکارٹیویی دویلپ ہو گی دنیا میں ایک اچھے لیبل پر ایک نائز ہو سکے اچھا اسی میں آپ نے آپ تک بتائیا کہ جیسے کہ آپ نے کانس کونٹنگ سٹنڈرڈ میں بڑا کام کیا اگرز آسو پارٹ آف دیک ٹیم تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کانس آرڈٹ سٹنڈرڈ بھی ڈیویلپ کیا جائے کانس آرڈٹ سٹنڈرڈ تو ڈیویلپ ہو گئے لیکن کانس آرڈٹ سٹنڈرڈ ہے ان تقالیز ہو گی آپ کیا سویتے ہیں بہت اچھا آپ نے ذکر کیا سوٹ جیسے فائنشل کونٹنگ سٹنڈرڈ ہیں اس کو تک آپ نے کانس آرڈٹ سٹنڈرڈ ہیں اس نے فائنشل کونٹنگ سٹنڈرڈ دیوالٹ سٹنڈرڈ اس پر کچھ سٹنڈرڈ جو فائنشل آرڈٹ سٹنڈرڈ یہاں پہ کس پہ بھی ہو رہت ہے اس کے اگلابر ہمارے دنگ سٹنڈرڈ جو آپ کے سکرنے کے لئے اپنے کے لئے ڈبلئی منکوچ لکھتے ہیں تو بڑا اچھا ہے اس پر کام کینڈنے پر ایک ہو گا اور انشاءاللہ وہاں تو ہو جیسے میں نے ایک تک فعی صفحہ اس کے لئے کا سکتے ہیں شاید ہماریمران بہت زیادہ جو بہت زیادہ ہے تسلی کے بھی حالات ہیں مرلہان میں ان کیوں جانسے کے لئے کیا سکتے ہیں ? جب انسٹیٹوٹ کا ممبر کولیفائی ہوتا ہے تو اس کے پاس دو رستے ہوتے ہیں یا تو وہ اپنا بزنس کارج کرے یا اپنی جوپ کہیں ساچ کرے اور اس میں بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر دو رستے بنتے ہیں یا تو کوئی بھی بزنس کو کرسکے کیونکہ انسٹیٹوٹ کے ممبر کے پاس اس کیسے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بزنس منیج کرسکے ہیں اور موسٹ ریلیمنٹ جو بزنس بنتا ہے وہ اپنی ایکاونٹی پریکٹس ہے تو اس حوالے سے ہم آلیڈی کئی ٹریننگز دے چکے ہیں اور آگے ہم دے بھی رہے ہیں بزنس کے حوالے سے اور اس میں موڈرن جو ریکوارمنٹس ہیں ان کو بھی ٹکر کرنے کی ضرورت ہے میں تھوڑا سا ہنٹ آپ کے دونڈا ہے کہ جیسے آپ کی فری لانسنگ سرویسز آئی کاؤنٹنگ میں پھر باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو لوکلی اسسسٹینٹ فینینشل سپروائزر فینینشل ہیٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آن لائن وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اپورچونٹیز ہیں جن کو ہمیں گریب کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس پر ٹریننگز بھی لوگوں کو دینی ہے کہ آپ نے کیسے اپنا چنک لینا ہے جو فری لانسنگ سرویسز کے حوالے سے جو سرچ فر انٹرنیشنل کلائنٹس لیکن اس کے لئے جو سکلز آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ آپ کو امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سود بھی لانسنگ کر سکتے ہیں انسٹیٹوٹ بھی آپ کی حل کرے گا دوسرا آپ کو بتا ہے کہ انسٹیٹوٹ میں اس پر تقریباً بڑے بڑے سینٹرز کے اوپر جو ہم نے انکوبیٹر سینٹرز اور ان کو فردر سرنگھن بھی کریں گے وہ لوگ وہاں سے جب نکلیں گے اور اپنی مارکٹ میں اپنی جو آپسٹیٹوٹ بھی بھی ایسٹرز بنائیں گے تو وہ بڑی سرچ فر کوئی ایکسکرینس ہو جو ہوں گا انیشنل جو سپورٹ ضرورت ہوتی ہے ان کو مل چکی ہوگی تو وہ آگے بات سکتے ہیں جہاں تک جوپس کی بات ہے ریڈیشنل جوپس کی تو وہ انسٹیٹوٹ کسی نہ کسی لیول پر کچھ سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اس میں تجویز جو ہے وہ ایک جوپورٹل کی ہے اور اس کے بعد آپ انڈسٹری کے ساتھ لائزن ہمارا فردر بہتر ہوگا اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ لائزن بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ گورنمنٹ کے سب آرڈینٹ ایزاروں میں بھی ہمارے ممبرز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک ایفٹ ہے جس میں پارٹیسپیٹیو ایفٹ ہے کہ ممبرز کی ایفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کانسلیوں سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو صرف اس کی پیس بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور پلیس جو آپ کے لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس کے ہمارا وی این اے گرامرز کے کام کرتے ہیں اچھا کالی صاحب ایک خوبی جو ہمارے سٹوڈنٹ پیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوالیفائل کرنے کے بعد ایمن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو گوچر ٹک نہیں بنا رہے ہاتا تو ہم اپنی سلیبس میں پریکٹیکل اپروچ کب لے کے آئے گی اور اس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ ایلیمنٹ کب ڈالے گی کیا اس بارے میں آپ کہتے ہیں آپ کے ایجنڈے میں اس طرح کی چیزیں لے کے آئے ہیں اسی سے ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایڈز دیکھیں تو مختلف انسٹیوٹ کی ایڈز آ رہی ہوتی ہیں جیسے ای سی سی اے کا ہر جگہ بورڈ کا لکھا ہوتا ہے ایکیو کا لکھا ہوتا ہے سیما کا لکھا ہے لیکن ای سی اے کا نام ہم کہیں ہی نہیں دیکھتے ہیں تو اس کی بیسک وجہ ہماری کوچنگ آؤٹسورس نہ ہونے کی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری کوچنگ آؤٹسورس ہو ڈیفرنٹ انسٹیوٹ کرائے ہیں ڈیفرنٹ انسٹیوٹ میں ہمارا نام آئے ہیں ہمارا نام لوگوں کو بتا چلے کہ یہ بھی ایک انسٹیوٹ ہے تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ کیا آپ کی بلیننگ ہے کیا کرنا چاہیے ہیں اچھا آپ کے دو سے تین قویسٹن لوگوں کے ساتھ سامن آئے ہیں میں نے سوال آپ نے کہا تھا ایک تو پریکٹیکلیٹی ہمارے سلسلے میں پریکٹیکل اپوچ ہونی چاہیے یہ اس بارے میں بتائیں اور ٹیکنالوڈی کا زیادہ ایلیمنٹ اس میں آئے اچھا آئی سی ایم میں کی ریسنٹ کاؤنسل ہے اس میں ابھی ایک سال کی ٹریننگ ہے جی جی بہت اچھا جی اور اس میں انسٹیوٹ بھی کسٹ بھی ریئر کر رہے ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو فردر امپروک کرنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ جو لوگ پریکٹیکس میں آنا چاہتے ہیں اٹلیسٹ وہ یہ جب تک یہ ٹویننگ کمپلیٹ نہ کریں تو تب ان کو پریکٹیکس میں آنے کی اجازت نہ ہو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی سکلز ہیں جو سکھانے کی ضرورت ہے فارمز کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہونے جائے کہ کون کونسے سکلز ہوں اس ایک سال میں ہیں گے جتنہ بھی پیریڈ ہے اس میں اس میں آپ کی پریکٹیکل اکاؤنٹنگ ہے کمپلیٹرائز اکاؤنٹنگ ہے ان کی ریپورٹنگ یا فائننشل ریپورٹنگ آپ کی کچھ آڈٹ کی اسائنمیٹس ان کے لیے ہونا ضرور ہے اور کچھ ان کی اسی ٹریننگ جو کہ انٹریکشن کے حوالے سے ہیں کمینکشن کے حوالے سے ہیں جیسے ان کو یہ مینڈیٹری قرار دے دیا جیسے کہ وہ پائیں سے دس سیئے اس کے ساتھ بیٹھیں آپ کی کلائنٹس کے جو سیئے ہیں ان کے ساتھ وہ نیگوزیشن پارٹ تیک پارٹ کریں تو اور اس کے بعد آپ ریگولیٹرز کے ساتھ ان کی کمینکشن ایک دو ہیرنگ ساتھ ان کی مینڈیٹری کروائیں اس سے یہ ہوگا کہ ان میں جو کونفیڈنس لیک کر رہا ہوتا ہے وہ بیٹر ہوگا اپنے جیسے ذکر کیا کہ واؤچر کل ہی پتا ہوتا ہے اب کمینکشن یا کونفیڈنس کی کچھ سکلز کی کمی ہمیں نظر آتی ہیں اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگ جب کوالیفائی کرتے ہیں تو سکلز ان کے اندر ہوتے ہیں میں کوئی ایکسپریس نہیں کرتا ایکسپریس نہیں کرتا ہے ایکسپریشن یا اس کی امپلیمنٹیشن کی ضروری ہے کہ آپ کے لیے ایک محول پیدا کیا جائے ایک ایسا انوارمنٹ ہوتا جو آپ کو ان سکلز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا موقع ان کو ملے پرائٹ فارم ایک ملے اس کے لیے سی ام ایم فارمز جو بڑا اچھا پرائٹ فارمز ہو سکتی ہے اور اس پر ہم انچانا بیکنگ کریں گے فارمز کے اندر ان کو موقع دیں گے اس کے علاقة ایسے باقی لوگ کیونکہ پریکٹس پر نہیں آنا چاہتے وہ ان کے لیے بھی ہمیں فیان کی اوپیم ہے ایک آپشن دریجئے دوسری ہے کہ ہم اس کے لئے انٹرویوز کریں گے کہ وہ ہمارے سینئر میمیٹس ہیں جو کہیں جوب کر رہے ہیں وہ ان کو اٹھلیس ون یئر کے لیے اپنے پاس لیں اور ان کی وہ کوچنگ یا ٹریننگ کریں یا منٹورشب ان کی کریں اس سے مرہ خیال ہے کہ یہ کمی ہے پوریوں سے جہاں تک آپ نے ٹیکنالڈی سکیلز کی بات کی وہ سکیلز میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بڑے امپورٹن ہیں اور وہ ہمارے تمام سکوڈنس کو پتا ہونے چاہیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ سکوڈنس کی پرسنل ایفرٹس کی اوڑی ایمپورڈڈ ہوتی ہے کہ انسیٹور سے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسیٹور آپ کو دے گا تو وہ شاید پاسکل نہ ہو سکے ہم ایرٹیس کے اوپر ٹرننگ کرواتے ہیں ایکسیل کے اوپر کرواتے ہیں بہت ہی بہت ہی چیلوں پانیشل مارننگ کے پر ہم کرواتے ہیں بہت ہی چیلوں پانیشل کے اوپر ہم ٹرننگ کرواتے ہیں بہت ہی چیل ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کا ایک نوالج لینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے وہ ہر ایک پہ بیری کرتے ہیں اس کی آپ پرسنل ایفرٹس میں لازمی سکوڈنٹس پوٹ کریں اور جو کوئی نیولی کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ میں نے بھی ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر کہیں جوپ نہیں بھی کر رہے تو آپ کسی ممبر کے ساتھ ممبر آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ کے ساتھ آپ ان کو فری ٹائم دیں اور اب ہم جب پیٹ بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھیں کو اس کے لیے نیاز کے ساتھ آسکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور ہماری گائیڈنس ہمیشہ ملیبل ہوگی سیکیٹریٹ یہ سارے کا سارا بنا ہو گیا یہ ممبر کے بیٹھ کے لیے بنا ہو گیا اور یہ ایفری ایمپلوئی آف دے سٹوڈنٹ ایز یور سپورٹر آپ کو کمھل کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کاؤنسل آپ کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں اور اپنے جو سیجیشنز ہیں وہ کاؤنسل کے سامنے رکھیں ہماری جو سیجیشنز ہوتی ہیں ہی ہمارے بورڈ میں آتے ہیں انہیں وہاں سے ایمپلیمائٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ کؤچینگ کاریتے ہیں کوچنگ اوٹسوارس کرنے کے بارے ٹایاں یہ ایک ڈیبیٹی پیل کچین ہے بہت سارے داروں میں بلکہ انپرکٹ ICMA is the only institution جو انہاؤس اور اس میں میمبر کی کی اپنی انہاؤس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسٹوٹ کو اپنے جو چینٹرز ان کے اندر یہ ایڈیوکیشن دھری چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اوٹسورس کرنا چاہیے اچھلے یہ موڈل ہم نے دونوں موڈل کو مکس ہم نے پہلے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایک سانٹرز بنیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹوٹ بھی اپنی کوچنگ دے رہا تھا کیونکہ ایک اووری ویلمنگ میڈورٹی افتار مہمبرز جو ہوا یہ کہتے ہیں کہ انسٹیٹوٹ اپنی سپر ویم کے اندر کوچنگ دیتا رہے جس میں یہ ہے کہ ہم نے کوچنگ کو ریویو بھی کرتے ہیں منٹر بھی کرتے ہیں اس میں ہم ریوارڈ بھی کرتے ہیں ہم کو بتائیں بیس ٹیچر روارڈز ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فر پرپلز آس کمپیٹیشن آپ پرائیویٹ کوچنگ سینٹنس کو بھی اللہ کریں میرا خیال ہے کہ میچ سپر ویلانا وہ بیٹر ہے کسی بات ہے کہ یہ پرگرام بلتا ہے کہ آپ سپر ویلان کرنا ہے تو اس کو بس وقت دیکھا جا سکتا ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ بڑے لوگ جو کو یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹوٹ پر ہی جاری رہتنا چاہیے میرا خیال میں اگر میمبرز کا ہم اپنینیون بھی لے لیں کیا کرنا چاہیے تو وہ مکس اپوچ بھی آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں صحیح ہے انیشلی مکس اپوچ لے کے چلیں لیٹس سی در ریزرٹ پر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ بھی میکس کیا ہے ہاں 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 ٹھیک ٹھیک اسپیکٹڈ میمبر تمہارے ساتھ ہمارے ایک سینئر میمبر ہے غنیر صاحب تو یہ بھی غناب مستقبہ بھی بلکل کائیسر جو ہاں ایک تو ہارے پروسی بھی ہیں ہمارے انسٹیوٹ کے ممبر بھی ہیں ہمارا ان کے ساتھ کافی آنا جانا اور برشنا ہے تو کائیسر میں بہت ساری پوالٹیز ہیں اور کائیسر دید کا سکتے ہیں اور انسٹیوٹ کی بہتری کے لیے بہت ساری کام کا سکتے ہیں ان کے ساتھ باقی کانسٹی کے ممبر ہوں میں وہ میں سمیتا ہوں ان سے مل کے اور I think they are all comfortable with him تو اس طریقے سے ہم سارے لوگ ان کو ترسٹ کریں اور ان کو ورٹ کریں انشاءاللہ ہمیں ایک سپنسل میں یہ آئیں اور انسیوشیٹ کی بیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوڈنٹ بھی ہمارے پاس ہیں تو ہم نے سوچا کہ میمبر کا بھی کوئیٹر بھی لے لیا جائے سٹوڈنٹ کا بھی لے لیا جائے آپ پتائیں آپ کا کوئی قویسٹن ہے صاحب زاہد قوات کان صاحب میرا نام ہے صاحب میرا ایک قویسٹن آپ چاہیے تھا کہ مارے ساتھ دمیر صاحب بھی موجود ہیں دنیا جو ہے نا ہمارے پاس ایسی سی ایس اور سی ایم ایس کافی ساری ڈیوڈیز ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں سکلز سیکھیں اور اس پر ورکاوٹ کر رہے ہیں ہماری کتنی فرمز میں کام کر رہے ہیں لوگ ایسی سی اکے تو وائی ناٹ کہ ہم لوگ کیوں نہیں گئے فارن کنسلٹنسی کی طرف اور ہم کیوں نہیں اپنے لوگوں کو حالہ کہ ہماری برانچز بنی ہوئی جائیں دنیا کے اندر تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فارن کنسلٹنٹ جس طرح زمیر صاحب ہمارے پاس ایک کامیاب ترین کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو فارن کنسلٹنسی کی طرف کیوں نہیں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ہماری سی ایم میں کی ساری کی ساری فارمز پاکستانی فارمز ہیں میرے حال سے دو یہ تین فارمز ہیں جو کہ فارن کنسلٹنسی کی ہیں اس کے علاوہ ساری کی ساری فارمز اس بھی کیوں نہیں پرموٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ادھر بیٹھنے کہا آپ فیٹر میں کیوں نہیں ہوں مری بیٹھ میار نے بیٹھ مہدی جی زائے صاحب تینکیو بسی کے لئے میں اتھارا رہا تھا کہ آپ شاید کوئی طور کی ایڈکیشن کے حوالے سے پیسکن کریں گے برکی ویڈی پرچیو ضمیر صاحب کی اپنے اعظام پل دیہ، مرشاں کے آئیس سٹھیں پاکستان ایاس آفیس این اور یوناٹڈ کے انڈگمز وہ جہاں رائٹ کے یوکے کے کلائٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ہم بھی ان سے سیچھتے ہیں اس ویژن کو جیسے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان میں بیٹھ کے اوبرسیز سر ویسے دینا ہی ہمارے ویژن میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک تو اس کے بہت سالے پہلے پرکس ہیں اس کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ترمسید ویک ہے ایس کمپیرڈ تو ایڈرانس کمٹریز لائک یوکی یوائی ایس ایک سیکٹر تو آپ فورن ایس چینج ارن کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فیز انٹرنیشنلی دیل ہوتے ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سر ویسے پہ ورائزن بڑھتا ہے مرضو آپ کے پاس لیمٹیڈ کلائنٹ ہیں یہاں پہ اور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جو اس سے ہزار گناہ بڑی مارکٹ جو باہر بیٹری ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک کونٹیک کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سمجھ سکتے ہیں ابھی میں نے ریسنٹ ایک سمینار کروایا تھا ایسے میں دنر میں نے مینی کام کرتے ہیں اور اس میں میں نے ایک پوری سلائیڈ لیس کے اوپر کیا کہ آپ کیسے انٹرنیشنل پلائنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں تو ہمارا فوکس ہمیشہ رہا ہے اور میں ایون کہ کو خود پریکٹیسنگ ممبر ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلائنٹ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کم آتے ہیں لیکن جو آئیں ان کو ہم بیس سرزز پروائیڈ کریں اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے اورائزر سے باہر میٹر چپنا اورائزر بڑھا کریں اس کیلئے ضرورت اس امرکی ہے کہ آپ کو فری لانسنگ کا پتہ ہو اور فری لانسنگ آپ کو آتی ہے اس کیلئے بہت سارے پلائٹ فارمز ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہیں آپ برک ہو گیا ہے بہت سارے انٹرنسنگ ڈاٹ کوم ہیں اور اس طرح بھی ہیں تو آپ ان کے اوپر ریجسٹر ہو کے آپ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ایون نور اکاونٹنٹس وہ بیٹھ کے یہاں بہت بڑا ریجنیو کمہ رہے ہیں اور ہم ہی یہ کر سکتے ہیں اکاونٹنٹ سرویسے جو ہاں بڑی پاپلر سرویسے جو آؤسس ہوتی ہیں پھری دنیا میں تو اس پہ آرڈی کچھ فارمز کام بھی کر رہی ہیں کچھ ایفرٹ کر رہی ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس کی ریجن ہی ہوتی ہے کچھ اندر فیرز ہوتے بھی شاید ہم اپروچ بھی کر پائیں گے تو اس میں بیسی کچھ ٹویننگ کی ضرورت ہے نمبر بان کہ ہاں اپروچ انٹرنیشنل پائنٹس اور وٹ ٹرے فارمز آر اویلیب ہوتی ہے اس پہ ہم کریں گے انکشانلہ ٹریننگ کروائیں گے اور ایسے لوگ جو اس ایریا میں سیکسس فلوڑ کو انوائیٹ کریں گے تو وہاں کے اوارے نمبر کو بتائیں کہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ہماری موریل سپورٹ پیکٹیکل سپورٹ اویلیبل ہوگی اور ہم اس کو انکش کریں گے کہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو اپروچ کریں اور اس پہ کام کریں اس میں انسٹیٹوٹ کا بھی بینیفٹ ہے اور اس ملک کا سب سے بڑے ملک کا بینیفٹ ہے اس پہ انچالا اس کو پورا ہم فورس کر کے اس کو انکشانل کریں گے اور جو جو لوگ ہیں ساری فرمز چاہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ تو ان کو تو اس کے ڈیفرنٹ بیز ہیں طریقے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ جیسے سوشل میڈیا مارکٹنگ میں ہمارے کتنا ممبرز ہیں جو اپنے آپ کو ایٹیوز کا باتیں ہیں بہت کام لوگ ہیں زرزر آپ ایک پیج بنا لیتے ہیں اور اس میں بیگری یا منتری ایک پوسٹ آ جاتی ہے تو اس میں اس کو کیسے اپروف کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک ہمیں بتائے گا ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسی طرح ایک فری لانسنگ ایکسپرٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ فری لانسنگ مارکٹ میں کیسے انٹر ہونے کیسے سیکسید کرتے ہیں وہ انشاءاللہ انسیٹوٹ اس پر ایک کام کرے گا اور ممبرز کو انکریش کیا جائے کہ انٹرنیٹسل مارکٹ کو اپروڈ کریں صرف دیکھیں ایک طور راستہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں فری لانسنگ آپ پرک ہو گیا صرف اس کے علاقہ ہمارا جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرح ہماری پاکستانی کنسلنٹی ہے جس میں آپ لوگ help out کرتے ہیں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں یہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس طرح ایک بلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر موٹیویٹ کیا جائے ممبرز ہمارے بہت زیادہ فارم ممبرز ہیں اس وقت آپ نے ایورسیس آپ کے ایک کانٹسٹنگ تھی ہیں جو کہ الیکشن بھی لائے ہیں تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں پاکستان میں انٹچ کرواتے ہیں اس کو کیوں نہیں موٹیویٹ کرتے ہیں میرا جو question تھا question یہ تھا کہ موٹیویشن نہیں میرے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ایٹی کا بندہ بھی کر سکتا ہے وہ ایک بھی کومر بھی کر سکتا ہے جو آپ کسی بھی فیلڈ کا بندہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سے پروچ کرتا ہے اور میں ایسے ایسا بزنس کہہ رہا ہوں کہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ کیا جائے اور بزنسز بنایا جائیں جس طرح ہمارے سو اگر فرمز ہیں پاکستان کے اندر پاکستانی فرمز اس طرح پچاس کم فرمز ہونی چاہیئے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا ہے جی اچھا ہماری اس پوائنٹ میں سے اگر آپ دیکھیں ہمارے لوگ باہر بیٹھڑ ہیں میں آپ کی ارلی پارٹ کی طرف باہر میں آتا ہوں اب میں سے ایک ہمارے ممبر ہیں وہ یو کے باہر بیٹھ ہیں اور وہاں پہ وہ آپ کی پیٹس کرتے ہیں کر بھی رہے ہیں بہت سا لوگ باہر باہر بیٹھر کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ بہت ساری لیمٹیشنز ہیں کہ وہاں کی کہیں ریکنیشن نہیں ہے کہیں آپ نہیں پروائیڈ کر سکتے کیونکہ ہر کنٹری کے اپنے اپنے اب پروش کر رہے ہیں لیکن سی ایم میں فارم شاید اس کا وہ نہیں اپنے آپ دول کر رہے ہو لیکن اس نے کیونکہ وہ سی ایم میں فارم شاید کیونکہ سی ایم میں فارم شاید اپنے آپ ممبر کی بیٹھ کر رہے ہو بلکہ پہلے درام دیا تو اس میں یہ ہماری جو on training یا جو ہم training پروائیڈ کر رہیں اس میں جب ان کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں کیسے اپروش کرنا ہے تو اس میں آپ پہ جو پہلے ڈاریٹ ہوتا ہے کمینیکیشن میں آپ کا تلیگ ہوتا ہے آپ کا دوست ہوتا ہے آپ کا میمبر ہوتا ہے جس کو آپ اپروش کر رہے ہوتے ہیں آپ جب اس کو آئیڈیا دیتے ہیں تو آپ اس وقت آپ واق ہوتے ہیں کہ آپ کو عربی نمی بھائیڈیا کہ کیا آئیڈیا دیتے ہیں جب آپ ٹریننگ لے کے کسی سے بات کرتے ہیں واؤسٹلیے میں کسی میمبر سے اپلوچ کرتا ہوں گا میں یہاں پہ ایک فرم کھولا چاہ رہا ہوں جس میں ہم آسٹلیے کے کلائنٹس کو اپلوچ کریں گا تو دائرہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے لئے آپ کو وہاں کے مطابق وہاں کے ٹیکس لاؤنس کا بتاؤنا جی وہاں کے ایجیو کا بتاؤنا جی وہاں کے ریپورڈنگ سائیڈٹس کے ہیں ان کا بتاؤنا جی تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں سے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے یہ ایک میریٹیل اگریمنٹ آفتا ہوگا دوسرا ایک اور طریقہ ہے جو میں آپ سے کھوڑا سا ہنٹ دیا وہ یہ تھا کہ لوگ انٹرنیشنل مارکٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے مارکٹ کرتے ہیں یوں کے میں بیٹھ کے مارکٹ کرنا پاکستانی فارم کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا استعمالیشمنٹ کمی ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ کلائنٹ آئیں اور وہاں سے آپ یہاں پہ پاکستان میں سبس پروائیڈ کرسکیں تو یہ مختلف موڈلز ہیں جس کے کام کریں گے اس کے لیے ہم پرائیڈ فارم پروائیڈ کرسکتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہم پرائیڈ فارم پروائیڈ کرنا ہے وہ ہم کریں گے اور اس میں افرٹ جو ہوگی انسیٹوٹ کی افرٹ بھی ہے اس میمبر کی افرٹ بھی ہے اور ہم انٹرنیشنل کمینٹی کو بھی یہ میسج دے سکتے ہیں ہمارے میمبرز ہیں کہ بھی آپ اس کے سوچیں زیادہ تر لوگ وہاں جوپس کر رہے ہیں اب وہ جوپس کے ساتھ اپنا ٹائم سپیر کر کے اس میں کچھ کام کرسکتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے اپروچ بھی کیا تھا والہو سکسیسفل نہیں ہوا بڑی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک سیٹپ بنانے جاتے ہیں آپ پارٹ بنیں اس کا کہ اس طرح کی کیومنکیشن کی جا سکتی ہے کہ آپ مل کے ایک سیٹپ بنائیں جس میں آپ ایک win-win situation آپ کریئیٹ کریں لیکٹر رہاں جب آپ کو ایک سیٹپ بن جاتا ہے رہو بتا ہوتا ہے دس پینٹ آپ بھی سریعہ میں ہیں تو اس کو پہ آپ بڑھا سکتے ہیں آپ منٹل پائے کر سکتے ہیں سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں سے آگے بہت سکتے ہیں رشترکٹڈ میبر آپ نے اللہم سباہد آلی صاحب کی بہت پروفارمس کا بھی سُل لیا اور ان کا فیچر کا ایجنڈا بھی سُل لیا تو اگر آپ لوگ اسے اتفاہ کرتے ہیں تو ان کو ضغور بوڑ دیں With these words on office Thank you